دہشت گردوں اطلاع ملتے ہی پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں چاروں حملہ آور مارے گئے سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا جبکہ تیکیقاتی اداروں نے شواہید کٹھے کرنا شروع کر دیئے کراچی پولیس چیف نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سٹوک مارکر پر دہشت گرد حملہ ناکام بنا دیا گیا جبکہ حملہ کرنے والوں چاروں دہشت گردوں کو بروقت کاروائی میں حلاق کر دیا گیا ایس ایس پی مقدس حیدر کے مطابق ایک پولیس اہلکار اور تین سیکیورٹی اہلکار واقعے میں شہید ہو گئے جبکہ دہشت گردوں کی گاری تحویل میں لے لی گئی برامت یہ گئی اسلے میں دستی اوام اور آٹومیٹک رائیفلے شامل ہیں بی ایل اے نے کراچی بلاس کی دہشت گرد تنظیم میں ذمہ داری قبول کر لی کراچی سٹوک مارکٹ کے قریب دہشت گردوں کے حملے میں ایک پولیس اہلکار سمیت تین افراد شہید ہو گئے پاکستان سٹوک ایکشنگ پر حملہ نکام بنانے کیلئے سیکیورٹی اہداروں نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا وزیراعظم عمرانہ نے کراچی سٹوک ایکشنگ پر دہشت گرد حملے کے مضمت کی انہوں نے کہا سیکیورٹی اہداروں کے جوانوں نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا پر اس حملے کو نکام بنایا وزیراعظم عمرانہ کا کہنا تھا پوری قوم اپنے بہادر جوانوں پر فخر ہے شہدہ کے لوہاہ کین سے دلی ہمدردی اور زخمیوں کی صحتیابی کے لئے دعا گو ہیں